ڈیش کی بیٹیاں برونز لانے سے چوب گئی لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے بہترین سفر کی وجہ سے اتحاس بنا دیا بریٹن کے خلاف ٹوکیو اولمپک میں مہلا ہوکی ٹیم چار تین سے ہار گئی اس کے بعد بھی ہر کوئی ٹیم کی خوصلہ افضائی کر رہا ہے دراصل اس ٹیم پر ٹوکیو اولمپکس میں دیش کی نظر سب سے پہلے تب پڑی جب سبھی کو چونکاتے ہوئے آسٹریلیا کو ایک شونیے سے ہرا کر یہ سیمی فائنلس میں پہنچی یہ اتحاس ایک کسان پریوار میں جنمی گرجیت کور نے رچا تھا بریٹن کے خلاف برونز میڈل کے لیے کھیلے گئے میچ میں بھی تین میں سے دو گور گرجیت نہیں کیے لیکن کون ہے گرجیت جن کے پتا نے اپنی بیٹی کے سپنے پورے کرنے کے لیے اپنے سپنے تک بیچ دیئے لیکن آج ان کی کامیابی دیکھ پھولے نہیں سما رہے گرجیت کو اور پنجاب کے امرتصر کے میادی کلا گاؤں پی رہنے والی ہیں پچیس سال کی گرجیت کے پریوار کا خوفی سے کوئی لینہ دینا نہیں تھا پتا ستنام سنگھ کسانی کرتے ہیں اور ہمیشہ سے ہی ان کا لکش رہا ہے بیٹیوں کی بہتر پڑھائی گرجیت اور ان کی بہن پردیپ نے شروعاتی پڑھائی گاؤں کے پاس کے نجی سکول سے کی پتا کا سپنا تھا بیٹیاں پرائیوٹ سکول میں پڑھیں اس کے روز سائیکل سے دونوں بہنوں کو تیرہ کلومیٹر دور پرائیوٹ سکول میں پڑھانے لے جاتے تھے جب تک سکول ختم نہیں ہوتا تھا تب تک سکول کے باہر ہی انتظار کیا کرتے تھے لیکن اس کے بعد پریوار نے دونوں بہنوں کو ترن تارن کے کیروں گاؤں میں ایک بوڈی سکول میں پڑھنے بھیج دیا گرجیت کی نکائیں سب سے پہلے ہاکی پر اسی وقت پڑھی اور شاید اسے ہی پہلی نظر کا پیار کہیں گے کہ گرجیت کو ہاکی سے لگا ہو گیا ہاستل کی لڑکیوں کو ہاکی کھیلتے ہوئے دیکھ گرجیت پرباویت ہوئی اور اس میں ہاتھ آزمانے کا فیستہ کیا لیکن ہاکی سے پیار کی شروعات بھی گرجیت کے پتا کے گفٹ سے ہی ہوئی گرجیت جب چھٹویں کلاس میں تھی تو پتا سردار ستنام سنگھ نے شوز ٹریک سوٹ لا کر دیا پہلے تو وہ اسے ایک ٹک دیکھتی رہی دو دن تک پہنا تک نہیں اس کے بعد شوز پہن کر جب میدان میں اوتری تو پھر پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا پتا کی منشا کی گرجیت نے لاج رکھ لی پتا چاہتے تھے کہ بیٹیاں کھیل میں خوب نام کریں پنجاب کے امرتصر زلے میں میادی کلا گاؤں کے رہنے والے ستان سنگھ کی تین سنتانے ہیں گرجیت دوسرے نمبر کی ہے ان کی بڑی بہن ہے جنہوں پر نام پردیب کور ہے پردیب کور بھی جلندر میری سپورٹس ڈپارٹمنٹ میں ہاکی کوچ ہیں گرجیت کی بڑی بہن پردیب بتاتی ہیں کہ جب بھی گرجیت کیم سے چھٹی لے کر گھر آتی ہیں گھر آنے کے بعد بھی وہ اپنے فٹنس کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کرتی صوبہ شام میدان پر دو دو گھنٹے سمجھے بتاتی ہی بتاتی ہیں پسینہ بھی بہتی ہیں اور کبھی بھی آلس نہیں کرتی یہی کارن ہے کہ وہ فٹنس کے ماملے میں ابھی بھی ہٹ ہیں دو رو بہنوں نے ہاکی میں ایسی مہارت حاصل کی اپنے گاؤں سے باہر نکلنے کے بعد جب تارن تارن کے ہاؤسٹل میں ایڈمیشن لیا اس کے بعد بھی پردیب اور گرجیت نے ہاکی میں ایسی مہارت حاصل کر لی کہ کچھ ہی دنوں میں دونوں کو سکولرشپ مل گئی اس میں انہیں مفت سکولی شکشہ اور گورڈنگ ملا اس کے بعد گرجیت کار نے جلندر کے لائلپور خالصہ کالج سے گراجویشن کیا گرجیت نے اس کالج میں بی ای آرٹس میں داخلہ کیا اور قریب پانچ سال تا کالج کی اکیڈمی میں وہ خیل دی رہی جس کالج سے گرجیت پڑھی ہے وہاں کی ٹیچرز انہیں یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ گرجیت کار کو ہر سمیں پریکٹس کو ریکر جنوند رہتا تھا اور اس سے کبھی چھٹی کر میدان نہیں چھوڑا ہر سمیں کھیل ابھیاز کو ہی پراثمکتہ دیتی رہی اسی کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے ٹوکیو اولمپک میں اتحاس رج دیا گرجیت کار اب تا قریب 35 انٹرنیشنل میچ کھیل چکی ہیں وہ اتر مدھی ریلوے یعنی کی NCR پریاغ راج میں سینئر کلر کے پت پرتینات ہیں یہاں 2016 میں پوسٹنگ کے دوران ہی گرجیت کی قسمت بدل گئی گرجیت کار کو دیش کے لیے کھیلنے کا پہلا موقع 2014 میں سینئر نیشنل کیمپ میں ملا حالانکہ وہ ٹیم میں اپنی جگہ پکی نہیں کر پائے گرجیت ایک ماتر مہیلا کے لادی ہیں جنہوں نے 2017 میں بھارتیہ مہیلا ہاکی ٹیم کی ستھائی سدس سے بنی انہوں نے مارچ 2017 میں کینیڈا میں تیس سیریز بھی کھیلی انہوں نے اپریل 2017 میں ہاکی ورڈ لیک راؤن ٹو اور جولائی 2017 میں ہاکی ورڈ لیک سیمی فائنلز میں پرتی ندھتو کیا